اسلام علیکم پرنس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اور انٹی کاؤکولینٹ سوڈیم سائٹ ریٹ ہے تو پہلے میں انٹی کاؤکولینٹ کی ڈیپنیشن کروں گا کہ اصل کی انٹی کاؤکولینٹ کیا چیز ہوتا ہے انٹی کاؤکولینٹ ہمارے پاس ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ بلڈ کو کلوٹنگ سے بچاتا ہے جب بھی ہم لیب میں بلڈ لیتی ہے تو آپٹر سم ٹائم بلڈ کیا ہو جاتا ہے کلوٹ ہو جاتا ہے تو لیب میں بعض ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کلوٹیڈ بلڈ سے ہوتے ہیں لیکن بعض ایسے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ کلوٹیڈ بلڈ سے نہیں ہوتی اسی وجہ سے ہم انٹی کاؤکولینٹ کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ بلڈ کلوٹ نہ ہو جائے اور ہم اپنا ٹیسٹ اچھی طریقے سے کریں اب ہم سوڈیم سائٹریٹ کی موڈ آف ایکشن پڑھیں گے کہ سوڈیم سائٹریٹ اپنا کام کیسا کرتا ہے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ 13 کلوٹنگ پیکٹر ہوتے ہیں اور یہ جو کام کرتا ہے یہ سیکوینس کے ساتھ کام کرتا ہے ایک کلوٹنگ پیکٹر دوسری کو دوسری تیسرے کو ایکٹیویٹ کر کے پروسس کو آگے لے کے جاتا ہے اگر اس میں ایک بھی کلوٹنگ پیکٹر نے اپنا کام چول دیا تو یہ کاؤگولیشن کا جو پاتوے ہے یہ سٹاپ ہو جائے گا اسی طرح سوڈیم سائٹریٹ جو ہوتا ہے یہ کلشیم ہمارے ساتھ 4 کلوٹنگ پیکٹر پر ایکٹ کرتا ہے اور کلشیم کو آئینائسٹ فارم سے آن آئینائسٹ فارم میں چینج کرتا ہے جب یہ آن آئینائسٹ فارم میں چینج ہوتا ہے اس کی کام کرنی کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ یہ لاس کر دیتا ہے تو یہ نیکسٹ کاؤگولیشن کا جو پاتوے ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا اور بلڈ کلوٹنگ سے بچ جائے گا انٹی کاؤگولین سوڈیم سائٹریٹ کو ہم زیادہ تر کاؤگولیشن سٹڈی کے لیے اور ایسلیمیشن آف ای ایس آر کے لیے یوز کرتے ہیں کاؤگولیشن سٹڈی میں ہم بی ٹی پی ٹی اپی ٹی ٹی ڈی 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 ڈائپر آر آئین آر انٹیسٹ کے لیے ہم انٹی کاؤگولین سوڈیم سائٹریٹ کی یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کی پرپیرشن آف سلوشن کے بات کریں تو ہم ہنڈرٹ ایمل ڈیسٹل واٹر لیں گے اور اس کو میکس کریں گے 3.8 گرام آپ سوڈیم سائٹریٹ کے ساتھ تو یہ پائنلی ہمیں دے گا سوڈیم سائٹریٹ کی سلوشن اگر ہم کاؤگولیشن سٹڈی کے لیے سوڈیم سائٹریٹ کی یوز کریں گے تو اس کو ہم 1 ریشو 9 پروپورشن کے ساتھ کاؤگولیشن سٹڈی کے لیے یوز کریں گے 1 پارٹ جو ہوگا یہ انٹی کاؤگولنٹ ہوگا یعنی 200 مائکرو لیٹر اور 9 پارٹ جو ہوگا یہ بلٹ ہوگا یعنی 1.8 ایمل کاؤگولیشن سٹڈی کے لیے جو ٹیوب ہم لیب میں یوز کریں گے تو اس ٹیوب کی ٹاپ کلر جو ہوگی یہ بلو ہوگی اگر ہم اس کو ESR اسٹیمیشن کے لیے یوز کریں گے تو 1 ریشو پور پروپورشن کے ساتھ اس کو یوز کریں گے ESR اسٹیمیشن کے لیے 1 پارٹ جو ہوگا یہ انٹی کاؤگولنٹ ہوگا یعنی 400 مائکرو لیٹر اور پور پارٹ جو ہوگا یہ بلٹ ہوگا یعنی 1.6 ایمل لیب میں ہم اس کے لیے جو ٹیوب یوز کریں گے اس ٹیوب کا جو ٹاپ کلر ہوگا یہ بلیک ہوگا اگر ہم اس کی ڈیس ایڈوانٹیج کو دیکھیں تو یہ سیل کی مارفالوجی کو پریزورب نہیں کرتا دوسرا یہ کہ ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے سی بی سی یعنی کمپلیٹ بلٹ کاؤنٹ کیلئے تیسرا یہ کہ یہ انزائم کی ایکٹیویٹی کو انہیبیٹ کرتا ہے لائک ایس جی او ٹی ایس جی پی ٹی ایل پی اور اس سے اسٹیمیشن اپ کیلشیم لگانا بھی اچھا نہیں ہے موسیقی